بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ شادہ آباد رکھے اور آپ سب کے گھر کے دستخانوں کو ہمیشہ بھرا ہوا رکھیں آمین آج ہم بہت ہی مزیدار نیچھا بنائیں گے اور گھر والوں کی پرمائش پر ہم بنا رہے ہیں روکی کی خلقن کیونکہ یہ گھر میں موجود تھوڑی سی چیزوں سے بہت ہی مزیدار تیار ہو جائے گی اور جھٹ پٹ بنے گی تو چلی جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور برابر میں ہی پیارے سے بیل کے بٹن کو پریس کرنا مدھو لیے گا کیونکہ اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ فیڈیو میں دیکھیں گے دیکھئے لوکی کی خلقن بنانے کے لیے بسم اللہ حمانی پڑھنے کے ساتھ ہم نے لیے آدھر کلو لوکی ہم نے لمبی بھائی لوکی لیے آپ گول والی لوکی بھی لے سکتے ہیں اس کو واش کرنے کے بعد چھیلنے کے بعد اب ہم اس کے دو سے تین تکڑے کر لیں گے تاکہ ہمیں گریٹ کرنے میں آسانی ہو اب ہم اس کو گریٹ کرتے ہیں ساری لوکی کو گریٹ کرنے کے بعد اس طرح ہاتھوں سے یا پھر آپ کسی ململ کے کپلے میں رکھ کر بھی اس کا پانی نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے جتنا پانی ہم نکال سکتے تھے ہم نے نکال لیا ہے اور یہ بچا ہوا پانی آپ کسی دال یا پھر سالن وغیرہ میں یا پھر دہی وغیرہ میں بھی ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پانی کو فوراں ہی پی لیا تھا اب ہم ایک فرائی پین میں لوکی کو میڈیم سے ہائی فلیم پر ڈرائی کریں گے تاکہ لوکی میں موجود باقی بچا ہوا پانی بھی جلدی سے خوشک ہو جائے اور لوکی اچھے سی بھون جائے جس کے لیے ہم ایسے ایک سے دو منٹ کور کرنا پڑے گا تاکہ اس ٹیم بننے کے بعد یہ جلدی نرم ہو جائے گی یہ دیکھئے دو منٹ باد ہی یہ پوری طرح سے ڈرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھے کپ دودھ میں ایک کپ ملائی ملا کر جو گھر میں بچا ہوا دودھ ہوتا ہے اس میں ہم نے دودھ کی فریش ملائی نکال کر اس نے مکس کر کے یہ اس میں شامل کر دیں گے آپ کے پاس دونوں چیزوں میں سے جو بھی ہو آپ اس میں ڈال دیجے اب ہم اس کو مکس کریں گے اور پھر سے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ لوکی ملائی والے دودھ کے ساتھ اچھے طرح گل جائے یہ دیکھئے تین سے چار منٹ ہائی فلم پر لوکی اچھے طرح گل چکی ہے اب ہم اس کو بھون لیں گے پھر آدھا کپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شگر ڈال دیں گے شگر ڈالنے کے کچھ منٹ بعد یہ دیکھئے ہائی فلم پر پکنے کے بعد اس نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دیا ہے ہم اس کو کھلا ہی پکنے دیں گے جب شگر کا پانی آدھا ڈرائے ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ٹو ٹی سپول دیسی گھی شامل کر دیں گے آپ دیسی گھی کی جگہ جو بھی گھی آپ یوز کرتے ہیں وہ ڈال دیجئے کیونکہ ہم نے اس میں ملائی بھی ایڈ کی تھی اس لیے ملائی کافی چکنی ہوتی ہے تو ہم گھی کم سے کم ہی رکھیں گے اچھا طرح بھوننے کے بعد فلیم کو میڈیم ہیپر کر دیں گے اور پھر خویا ایڈ کریں گے یہ خویا بھی ہمارا ہوم میڈ ہے ہم نے آدھا کپ خویا لیا ہے خویا کی کونٹیٹی آپ اپنی مرضی سے زیادہ یہ کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس خویا نہ ہو تو آپ اس کے جگہ ملک پوڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزیدار خویا جیسا فلیور آتا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا کپ ڈیسیکیٹڈ ناریل مکس کریں گے آپ وائٹ ناریل کی جگہ گرین والا جو ناریل ہوتا ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پاس وہ تھوڑا سا کم تھا اس لیے ہم نے وہ گارنیچنگ کے لیے رکھ لیا ہے اب ہمیں اتنی دیر بھوننا ہے جتنی دیکھ ہوئے اچھا طرح لوکی کے ساتھ مکس نہ ہو جائے پھر ہم اس میں ہاف تیسپون ڈالیں گے الائچی پاورڈر اب ہم اس میں کچھ ڈرابز گرین فوڈ کلر کے ڈالیں گے کیونکہ لوکی کا جو اپنا کلر ہوتا ہے وہ تو زیادہ تر بھوننے کے بعد بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر سے گرین کرنے کے لیے ہمیں کلر ڈالنا پڑے گا آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کلر یوز کر سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد جب کھویا اور لوکی ایک ساتھ بھون جائیں گے اور ہلوے کی طرح پین چھوڑنے لگیں گے گھی آنے لگے گا تو پھر ہم فلیم کو آف کر دیں گے پھر ہم جس طرح ہلوے جماتے ہیں اسی طرح ہم ڈش میں پلاسٹک شیٹ کو بچھا کر گھی سے گریس کر دیں گے تاکہ کلہ کل نکالنے میں بہت ہی آسانی ہو ہم گرم گرم ہی ڈش پر پھیلا دیں گے پھر ہمارے پاس جو بھی گانیشنگ کا سمان تھا جیسے ناریل اور کٹے ہوئے بادام اسے گانیش کر دیں گے آپ اپنی مرضی سے اس میں پستے اور کاجو وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے چھے سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے یہ دیکھئے اوورنائٹ رکھنے کے پاس کتنی اچھی طرح سے جم چکی ہے اب ہم اسے اپنی مرضی کے حساب سے کالکن کی طرح فیسز کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی مزیدار اور جھٹ پٹ لوکی کی کالکن بن کر تیار ہوئی ہے چلیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہم نے اس اور بھی زیادہ یمی اور مزیدار بنانے کے لیے گرین کوکنٹ سے کانش کر دیا ہے چلیے اب ہم اسے کھا کے بتاتے ہیں کیسی بنیاں بہتی مزیدار اور یمی بن کے تیار ہوئی ہے اور ہمیں یقین ہی نہیں آرہا کہ یہ ہم نے گھر میں بنائی ہے اور جب آپ اسے ٹرائی کریں گے اور بنائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو بھی بلکل یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے خود اپنے سافترے کی چنمیں اور سافترے ہاتھوں سے تیار کی ہے تو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی مزیدار چھٹ پٹ بننے والی سویٹ سی ریسپی لوکی کی خلقن کی جس کو ہم نے بھی اپنے سافترے کی چنمیں اور سافترے ہاتھوں سے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اس مزیدار سی میٹھی سی ریسپی کو اپنے گھر والوں کو بنا کر ضرور کھلائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ خوش رہیے اور خوشیاں باٹیے دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ